موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جینادر کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دس زلحجہ ہے اور آج عید کا دین ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو عید سعید اسی طرح بار بار نصیب فرمائے اور خوشی و بری زندگی نصیب فرمائے ناظرین کرام سبحان اللہ یہ انسانی فطرت تھی سبحان اللہ انسان جب بھی مشقت کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کے بعد اسے خوشی حاصل ہو جائے تو یقینادرین کرام رمضان المبارک ہے رمضان المبارک کے بعد عید ہے اور ادھر حج ہے اور حج کے بعد عید ہے یقینادرین کرام روزہ بھی بدنی عبادت ہے حج بھی بدنی اور مالی عبادت ہے ایمان والے کی یہ چاہت تھی کہ سبحان اللہ اب جب سبحان اللہ حج سے فارغ ہوئے تو اب عید کا دن نصیب ہو جائے خوشی کا دن نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس دن جو ہے ناظرین کرام سب سے زیادہ جو محبوب ترین عمل ہے وہ سبحان اللہ حلال جانور کا خون بہانہ ہے قربانی کی صورت میں تو ناظرین کرام اور قربانی کس کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سبحان اللہ پوری دنیا سے اہل ایمان سبحان اللہ اہل ایمان جو ہے وہ قربانی کا فریضہ سے انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام قربانیوں کو قبل فرمائے ہم سب کی تمام قربانیوں کو قبل فرمائے اور ہم سب کو آنے والی زندگی میں بھی دیکھے قربانی ایک کیا ہے قربانی کی پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اسلام کی خاطر دین کی خاطر ہمیں اپنا مال اپنی جان سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاص طور پر اس عید میں یہ بھی نیت کیلئے گا اللہ ہم سب کو اپنی انا کو اپنی انانیت کو قربان کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے زید کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے غصے کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کے اندر جو بری عادتیں ہیں بری خسلتیں ہیں اللہ کریم ہمیں انہیں اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رضا دن کرم عید الاضحہ کے مسنود اعمال تو ویسے اس کا بھی ذکر میں کرتا ہوں لیکن سبحان اللہ مزرگان دین کے معمولات میں سے سبحان اللہ عید الاضحہ والے دین کونسا عمل کیا جائے اس کا ذکر میں کرتا ہوں رضا دن کرم عید الاضحہ والے دین سبحان اللہ بعد نمات فجر جو ہے وہ سبحان اللہ سورة الفجر ایک مرتبہ پڑھی جائے سورة الفجر ایک مرتبہ پڑھی جائے اور اس کے بعد سبحان اللہ ایک تسبیح جو ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور اس کے بعد پھر کسر کے ساتھ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یقیناً رضا دن کرم دز الحجہ میں بھی بعد نماز فجر بھی جو ہے آپ یقینی کہ تکبیر تشریخ جو پڑھیں گے کیونکہ آپ نے تیرہ زلحجہ تک ایام تشریخ کا جو ہمارا ماشاءاللہ ایک کلپ بنا ہوا ہے یوٹیوب پر موجود ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں ایام تشریخ کون سے ہیں اور کن کن ایام میں کس طرح ایام تشریخ کیوں پڑھی جاتی ہے کیسے پڑھی جاتی ہے تو سوال سے الحمدللہ پوری وہ رہنمائی موجود ہے باشا اللہ نظرین کرام عید الادحا کے جو خاص طور پر سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ سبحان اللہ جلدی نماز ادا کیا کرتے تھے یعنی کہ جیسے اشراق کا وقت شروع ہوتا کیونکہ عید کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر یعنی کہ اشراق کا کوئی نوافل نہیں ہے پھر اس کے وقت اشراق کے وقت ماشاءاللہ عید الادحا کی نماز دو رکعات اور سبحان اللہ قطبہ عید الادحا ہے اس کا سننا جو ہے وہ سب پر واجب ہے تو اس لیے عید الادحا کے فوراں بعد آقا علیہ السلام سیدنا زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نے پوچھا ماہا دہی الادواحی یہ قربانی کیا ہے فرمایا سنت و بی کم ابراہیم یہ تمہارے والد جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے سبحان اللہ فرمایا ہمارے لئے کیا ہے وما لنا فیہا اس میں ہمارے لئے کیا ہے فرمایا بکل شعرت حسنا فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے تو سبحان اللہ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو قربانی کے فریضے کو ماشاءاللہ آپ ادا کر رہے ہیں اللہ کریم خبول فرمائے لیکن ناظرین اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یعنی کہ خطبہ عید الادحا دعا فرما کر تشریف لاتے فوراں ہی آقا علیہ السلام قربانی کا احتمام فرماتے اور سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن یعنی عید قربان کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ سفیدی مائل سنگو والی دو سبحان اللہ مینڈوں کی قربانی کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے اور پھر آقا علیہ السلام یہ دعا فرماتے انی وجہت وجہھلیٰ老ی فتر السماوات والدى حنیفہ وعلى ملتی ابراہیم حنیفہ وما انہ من المشركین ینی کی استرهابی انی وجہت وجہہلیٰ والدى متر اقتر سماوات والدى حنیفہ وما انہ من المشركین ان صلاة ونسك ومحیات پر مات للا harvested اللہ رب العالمين لا شریک له وبذلك وامرت وانا اول المسلمین اللہم منتر ولك عن محمدد وامته ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آقا علیہ السلام زبا فرماتے اور پھر آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام یہ بھی دعا منقول ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبکا محمد و خلیل کا ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اے اللہ میری جانب سے قبول فرمالیجئے جیسے کہ آپ اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام اور اپنے خلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرما چکے ہیں یہ دعا بھی منقول ہے مالا نادرین اکرام اب قربانی کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ اور ازیز ایک الگ میں انشاءاللہ کے لئے پرکارٹ کرواؤں گا اچھا اب زہر کی نماز کے بعد کیا عمل کرنا ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے صرف اور صرف یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کرنی ہے یہاں کوئی خاص عمل نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے تکبیر تشریح کی کہنی ہے لازمی طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اسی طریقے سے آپ نے یہ ایام تشریح جتنے ہیں یعنی کہ آپ نے فجر سے لے کر اشار تک آپ نے فرد نماز کے فوراں بعد ایک مرتبہ یہ کہنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح تُو نے ایام ذو الحجہ کو میرے لئے یادگار بنائے اور میں نے خوب اعمال کیے یا اللہ اسی طریقے سے آنے والی زندگی کو بھی یادگار بنا دے اور مجھے اسی طرح جو نیک اعمال کی ہیں ان پر استقامت قصیب فرما دے تو کم سے کم بھی عید الاضحہ والے دن کم سے کم بھی نہ دینی کریں ایک سپارے کی تلاوت جو ہے وہ آپ لازمی کیجئے یعنی کہ کورٹر نماز ہر نماز کے ساتھ ایک کورٹر پڑھ لیں تو یہ بھی انشاءاللہ بڑی توفیق مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے کم سے کم ایسا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ حسین شریف زور کی نماز کے بعد سورہ فتح اثر کی نماز کے بعد سورہ نبا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ مل شریف کی تلاوت ضرور کیجئے اور کسرت کے ساتھ یہ کلمات اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے اول عقص دور شریف کے ساتھ سبحان اللہ یہ کلمات پڑھتے رہیے گوشت کہئے گوشت تقسیم کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا دس یارہ بارہ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اللہ کریم یہ چاہتے ہیں خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام عبادتیں قبول فرمایا میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمامی احباب کو عید الاضحہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تمامی حضرات کو دل کی اتھا گرائیوں سے عید مبارک ہو اپنے ملنے جلنے والے اپنے دوست احباب جو خاص طور پر پردیسی ہیں ان کے پاس ضرور جائے ہیں ان کو عید مبارک کیجئے قربانی اگر یوکی یورپ میں کی ہے تو اس کا گوشت بھی تقسیم کیجئے اور خاص طور پر ایسا نہ ہو کہ خود اکیلے ہی کھا جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو ہم سب کے نیک حمال کو قبول فرمائے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور خاص طور پر جن کے عزیز رخصت ہو چکے ہیں عیدوں پر ان مواقع پر بہت یاد آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیلت آفرمائے بالخصوص میری خالہ جی کا انتقال وہ اللہ کریم ان کے بچوں کو صبر جمیلت آفرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ